موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علی محمد وآل بیتی الطیبین الطاہرین المعصومین بارگاہ ملکوتی امیر الممنین صلوات اللہ وسلام علی سے امام موسیقی کی شہادت کی مناسبت سے سابقہ اقصات میں ہم نے امام موسیقی قاظم علیہ السلام کے کردار عالی کو بیان کرنے کی کوشش کی تھی اور آج ہم کوشش کریں گے کہ امام مظلوم کی گفتار باکمال کو اپنے ناظرین کے سامنے پیش کریں امام علیہ السلام نے اپنے صحابی حشام کو ایک طویل نصیحت فرمائی جس میں آپ نے علم کے مختلف ابواب بیان فرمائے آپ نے اپنی اس وسیعت میں جہاں حشام کو الہیات واضح فرمائی وہیں آسمانوں اور کائنات فلکیات نفسیات اخلاقیات سیاست وعد و نصیحت زہد اور دنیا کی مضمت مضمت معاد و محشر کفار و جہال کی مضمت اور ان کی بری آقبت اور اس کے علاوہ بے شمار ایسے علوم و معارف بیان فرمائے جو اس کائنات میں ہر ایک کے لیے یکسان فائدہ مند ہیں ہم اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نصیحت میں سے فقط اخلاقیات کو اپنے مومنین کے سامنے بیان کرنے کی اوپر اکتفاہ فرمائیں گے امام علیہ السلام نے حشام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا حشام یاد رکھو کہ امیر المومنین فرمایا کرتے تھے کہ اکل مند کی نشانی یہ ہے کہ اس میں تین قسم کی خوبیاں پائی جاتی ہیں نمبر ایک جب اس سے کچھ پوچھا جائے تو تب وہ جواب دیتا ہے نمبر دو جب باقی سب بولنے سے عاجز ہو جائیں تو اس وقت وہ بولتا ہے نمبر تین اور ایسی رائے دیتا ہے جس میں سب کی بھلائی شامل ہوتی ہے اور جس میں یہ تین خوبیاں نہ ہوں وہ احمق ہے اس کے بعد امیر المومنین فرمایا کرتے تھے صدر محفل میں فقط وہی شخص بیٹھا کرے جس میں یہ تینوں یا ان میں سے کوئی ایک خوبی موجود ہو اگر اس میں ان تینوں میں سے کوئی ایک خوبی بھی موجود نہ ہو اور وہ صدر محفل میں جا بیٹھے تو ایسا شخص احمق کہلائے گا امام علیہ السلام نے فرمایا حشام یاد رکھو کہ جو لوگوں کی عزتوں سے اپنا ہاتھ روک کر رکھتا ہے اور کسی کی عزت پہ اپنا ہاتھ نہیں ڈالتا اللہ روز قیامت اس کی لغزشیں معاف فرمائے گا اور اسی طرح جو لوگوں پہ غصہ نکالنے سے باز رہے بروز قیامت اسے اللہ اپنے غزب سے محفوظ رکھے گا حشام یاد رکھو اللہ کی معرفت کے بعد سب سے افضل وہ عمل جس کے ساتھ بندہ اپنے رب کے قریب ہو سکتا ہے وہ نماز والدین کے ساتھ بھلائی کرنا حسد اور خود پسندی اور فخر کو ترک کرنا ہے حشام انجیل میں لکھا ہے کہ بہم ایک دوسرے پہ رحم کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے جو ایک دوسرے کی اوپر رحم کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ روز قیامت خدا ان پہ رحم فرمائے گا پاک کردہ دل رکھنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ قیامت کے دن وہ صفے متقین میں ہوں گے دنیا میں توازوں کے حامل افراد کے لیے خوشخبری ہے کہ قیامت کے دن وہ شہانہ ممبروں پہ برجمان ہوں گے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے اپنی اس وسیعت اور نصیحت میں حشام کو کہا حشام یاد رکھو بدترین ہے وہ شخص جس کے دو چہرے اور دو زبانے ہوں اپنے کسی مومن بھائی کے سامنے آئے تو چکنی چپڑی کرے اور جب وہ سامنے نہ ہو تو اسے کاٹ کھائے اور اس کی بدخوئی کرے اگر اس کے بھائی کو کچھ عطا ہو تو اس سے حسد کرنے لگے اور اگر وہ کسی مصیبت میں ہو تو اسے چھوڑ کے چل دے اور اس کا ساتھ نہ دے جس اچھے عمل کا سب سے جلدی ثواب ملتا ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں وہ نیکی ہے اور جس برے عمل پہ سب سے جلد اللہ کی پکڑ ہوتی ہے وہ بغاوت اور سرکشی ہے اللہ کے بندوں میں سے بدترین شخص وہ ہے جس کی فحش کلامی کے سبب تجھے اس کے پاس بیٹھنا برا لگے اور کیا اپنی زبان کی کھیتی کے علاوہ کوئی چیز ایسی ہے جو لوگوں کو ان کی ناک کے بل آگ میں جھونکے گی یعنی انسان اپنی زبان اور اس کے غلط استعمال کے سبب ہی جہنم میں جھونکے جائیں گے اور بندے کے اسلام کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ وہ ان تمام امور کو چھوڑ دے جو اس کے متعلق نہیں ہے لا یعنی امور کے متعلق گفتگو تو کو ترک کر دے حشام تکبر سے خبردار رہنا کیونکہ جس کے دل میں ایک ذرہ بھر بھی تکبر ہو وہ جنت میں ہرگز داخل نہ ہو پائے گا کبریائی خداوند عالم کی وہ ردا ہے جو وہ ردا خدا سے چھیننے کی کوشش کرے گا اللہ اسے اونڈے مو جہنم میں جھونک دے گا امام علیہ السلام فرماتے ہیں حشام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے جب تم خاموش رہنے والا مومن دیکھو تو اس کے قریب ہو جاؤ کیونکہ وہ حکمت کی بات کرتا ہوگا اور مومن ہوتا ہی کم گو اور بیش عمل ہے یعنی مومن بولتا کم ہے اور کام زیادہ کرتا ہے جبکہ منافق بیش گو اور کم عمل ہوتا ہے یعنی بولتا زیادہ ہے اور کام کم کرتا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا حشام اہل دین کے ساتھ بیٹھنا دنیا و آخرت کا شرف ہے اور اکل مند و خیر خواہ کے ساتھ مشورہ کرنا خیر برکت ہدایت اور اللہ کی طرف سے توفیق کا سبب ہے اور جب تمہیں کوئی صاحب اقل نصیت کرنے والا کوئی مشورہ دے تو خبردار اس کی خلاف ورزی ہرگز نہ کرنا کیونکہ ایسا کرنے میں ہلاکت ہے اے حشام لوگوں کے ساتھ گھلنے ملنے اور ان کے ساتھ معنوس ہونے سے خبردار رہو کیونکہ اگر کوئی اقل مند اور ایسا شخص مل جائے جس سے امان ہو تو اس کے ساتھ معنوس ہو جاؤ لیکن دیگر سب لوگوں سے یوں بھاگو جیسے خطرناک جانواروں سے لوگ بھاگتے ہیں اسی طریقے سما میں موسیٰ قاظم علیہ السلام نے اپنے ایک فرزند کو نصیت کرتے ہوئے فرمایا میرا بیٹا خبردار اللہ تمہیں کسی ایسی معصیت میں مبتلا نہ دیکھے جس سے اس نے تمہیں منع فرما رکھا ہو اور نہیں وہ تمہیں اس کے سادر کردہ کسی حکم کی اطاعت کے موقع سے غیرازر پائے یعنی امام فرمانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے منع کردہ کسی کام میں مبتلا نہ ہونا اور اس کے واجب کردہ کسی عمل کی بجا آوری میں کوہتائی نہ برتنا تمہارے لئے لازم ہے کہ سنجیدگی اختیار کرو اور کبھی بھی اپنے نفس کو اللہ کی عبادت اور اطاعت میں کوہتائی سے پاک نہ سمجھنا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی کما حقہ عبادت کرنے کی طاقت بندگان خدا میں نہیں ہے امام علیہ السلام نے فرمایا اپنے فرزند کو مزاح سے باز رہو کیونکہ یہ تمہارے دین اور ایمان کے نور کو ختم کر دے گا اور تمہاری مردانگی کو کم کر دے گا اور سستی اور اختاعت سے دور رہو کیونکہ یہ دونوں دنیا و آخرت میں سے تمہارا حصہ روک دیتی ہیں اور ایک اور مقام پہ امام علیہ السلام نے روز مرہ میں مومنین کے اوقات کو منظم کرنے کے متعلق ایک بڑا پیارا فرمان فرمایا امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوشش کرو کہ تمہارا وقت چار حصوں میں رہے ایک حصہ خدا سے راز و نیاز کے لیے ایک حصہ تمہاری معاش کے لیے ایک حصہ اپنے بھائیوں اور ان قابل اعتماد لوگوں سے ملاقات کے لیے ہو جو تمہیں تمہارے عیوب سے اہگاہ کریں اور باطن سے تمہارے ساتھ مخلص ہوں اور ایک حصے میں تم حلال لذت لینے کے لیے فارغ رہو جبکہ اس حصے سے تم باقی تین حصوں کو پانے پہ قادر ہو سکتے ہو فقر و محتاجی کے بارے خود کلامی نہ کرو کسی کو اپنا فقر و فاقہ اور محتاجی نہ بتاؤ اور نہ ہی عمر کے طولانی ہونے کے متعلق اپنے نفس سے باتیں کرو اور امیدیں پیدا کرو کیونکہ جو اپنے آپ کے ساتھ فقر کی باتیں کرے وہ بخل کرے گا اور جو عمر کے طولانی ہو جانے کے حوالے سے خود کلامی کرے گا وہ حریص بن جائے گا یہ امام علیہ السلام کی وہ سنہری وسیعت تھی اور پیارے کلمات تھے کہ واقعا اگر ان کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کر لیں تو ہماری دنیا اور آخرت سمر جائے گی وصلا اللہ علیہ محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعسومین